اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا یوشا بن نون علیہ السلام کی نبوت اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی سورج کا رک جانا اور بیت المقدس کی فتح بنی اسرائیل کی حکمِ الٰہی میں تحریف اور عذاب کا نزور سیدنا علیاس علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں تذکرہ بال بط کے حلیے کا ذکر اور سیدنا علیاس علیہ السلام کے قصے سے معخوض عبرتیں سیدنا یسا علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں تذکرہ بنی اسرائیل کی بنو امالقہ سے شکست اور شمویل علیہ السلام کی بیشت بنی اسرائیل کی خواہشِ جہاد اور اللہ کی طرف سے بادشاہ کا تقرر بنی اسرائیل کا بادشاہتِ تالوت پر اعتراض لشکرِ تالوت کا سفر اور نہر کے ذریعے ان کی آزمائش تالوت اور جالوت کے لشکروں میں مقابلہ لشکرِ جالوت کی شکست اور دعوود علیہ السلام کی بادشاہت تو آئیے سنتے ہیں سندوق کی واپسی موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی دعوود اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل چالیس سال تک وادی تیہ میں سرگردان رہے یہاں تک کہ حارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ دور یوشا بن نون علیہ السلام نے تھام لی آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا چالیس سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے سورة المائدہ آیت اکیس میں یہ ذکر موجود ہے یا قوم دخلوا الارض المقدسة التي کتب اللہ لکم اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگ جو لوگوں سے در کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے چالیس سال تک واز و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عظم کر چکے تھے اس لیے شہر میں داخل ہو گئے پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچھرے کی پوجہ کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچھرے کی عبادت کی ہو جب یہ لوگ یوشا بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا بنی اسرائیل نے چھے ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا وہ زبردست جنگ جو قوم تھی بنی اسرائیل سے ان کا آخری مارکہ جمعے کے دن ہوا یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا لڑائی بھی ممنوع تھی اثر کے وقت مارکہ ہوا بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا اس طرح صورتحال نازک ہو گئی بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی اس موقع پر یوشا بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے انکی مأمورت و انا مأمور تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں پھر آپ نے یہ دعا کی اللہم محبس ہا علینا اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشہ بن نون کے جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم موجزہ تھا سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے یوشہ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکو کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو ہتتن اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت اکتھاون میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حجتتن کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ آتا کریں گے القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے خود بھی زرخیز علاقہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباؤ اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا اسی وجہ سے وہ یوشا علیہ السلام کے ساتھ مزاد کرنے لگے اور ہتتتن کی بجائے ہنتتن فی شعارتن کہنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر اندر داخل ہو گئے اس بارے میں اللہ تعالی سورة البقرہ آیت انسٹھ میں فرماتے ہیں ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام احکام الہی کے ساتھ استہزا و مزاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے اطاب ضرور نازل ہوتا ہے چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا اللہ تعالی سورة البقرہ آیت 69 میں فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسپ اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا ان لوگوں نے اپنی ہڈ تھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی اس طرح آیاتِ الٰہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلامِ الٰہی میں تبدیلیاں کرنے لگے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اَتْطَاعُونُ رِجْزٌ اَوْ عَذَابٌ اُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلٌ اَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تاؤون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی عمت پر بھیجا گیا چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں بیس ہزار افراد لقمیں اجل بن گئے یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے کس قدر عجیب لوگ تھے اللہ کی آیات کو مزاق کا نشانہ بنایا کلامِ الٰہی میں تحریف کی اس کے نتیجے میں تاؤون نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلج جائیں انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے ان کا دین بادشاہت سے جدہ تھا دین علاہدہ ہو گیا اور حکومت علاہدہ ہو گئی حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودہ کی اولاد میں تھا اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوہ کی اولاد میں تھی انبیاء اکرام رشت و ہدایت کا کام کرتے رہے ان سے مشابرت بھی رہی لیکن دنیاوی معاملات کی باگڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشا علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی یوشا علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے یوشا علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ستائیس سال بعد ہوئی آپ نے ایک سو ستائیس برس کی عمر پائی اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا پھل پھول رہا تھا زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا وہاں نئے سرسے بطوں کی پوجہ شروع ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباستوں پر اتر آئے تھے ان حالات میں بالا بک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا اس کا نام بال رکھا اسی کے نام پر شہر کا نام بالا بک ہے اللہ تعالی نے ان کی طرف معزز پیغمبر علیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آپ کا سلسلہ نصب یوں ہے علیاس بن یاسین بن فنحاس بن ایزار بن حارون علیہ السلام اللہ تعالی سورة الصافات آیات ایک سو تیس تا ایک سو بتیس میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُوْسَنِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربكم ورب آبائكم الأولین فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْظَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم باعل نامی بدھ کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے ہم نے الیاس کا ذکر خیر پشلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے انجیل یوہنہ میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ اول تو یہ آثار سنت کے اعتبار سے قوی نہیں دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے سورة الصحافات اور سورة الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے اور نہ ہی سورة الانبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامیں بیان کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی حرایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بالبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بدب بال کی پرستار تھی اور توہید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی اللہ کے برگزید رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہِ ہدایت انہیں دکھائی اور بدب پرستی کے خلاف انہیں واض و نصیحت کی اور خالص توہید کی جانب انہیں بلایا کتب تفاصیر میں ہے کہ بال نامی بد سونے کا تھا اور اس کا قد بیس گز تھا اور اس کے چار مو تھے اور اس کے خدمت پر چار سو خادم مقرر تھے الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بد تھا اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بد حبل بھی یہی بال تھا سورة الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء و رسول کی ایک مختصر فیرست ہے اللہ تعالیٰ سورة الانعام آیت 84 تا 86 میں فرماتے ہیں ووہبنا له اسحاق ويعقوب کلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذریته داود وسليمان وایوب ویوسف وموسا وهارون وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ کُلٌّ من الصالحین وَإِسْمَاعِيْنَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یاقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور حارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور نیز زکریہ کو اور یہیہ کو اور عیسیٰ کو اور علیاس کو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اور نیز اسماعیل کو اور یسا کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہانوالوں پر ہم نے فضیلت دی علیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دلدادہ ہوں اور انبیاء و رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، اناثر پرستی غرز غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا تو ہمارے لئے ازہد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسکھ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں ہیلہ سازی اور ٹیڑ پن سے کام نہ لیں ان کی خلاف ورزی کی جررت نہ کریں اور ہمارا شیوہ سفرد و تسلیم ہونا چاہیے نہ کہ انکار و انحراف اسلام کے یہی اور صرف یہی مانا ہے علیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالی نے ان کا ذکر سورة الانعام آیت شیاسی میں فرمایا ہے اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہانوالوں پر ہم نے فضیلت دی اسی طرح سورہ سعاد آیت 48 میں فرمایا اور اسماعیل، یسع اور ذلکفل کا بھی ذکر کیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یسع علیہ السلام بعض معرخین کے نزدیک حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ علیاس علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے ان کے باپ کا نام عدی تھا گویا آپ کا پورا نام یسع بن عدی علیہ السلام تھا یسع علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اللہ تعالی نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں یسع علیہ السلام علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنوائی کے لیے یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہوں نے علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا یسع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بدحالی کا شکار ہو گئے ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے انہوں نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے دوسری طرف بنی اسرائیل کئی مارکوں میں شکست سے دوچار ہوئے بنو امالکہ کے ساتھ ایک مارکے میں تو انہیں نہایت بری طرح شکست ہوئی اور بنو امالکہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لیا جو کہ لکڑی کا تھا اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اپنے مارکوں اور لڑائیوں میں وہ اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکینت بھی نازل ہوا کرتی تھی اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل حارون کے باقی ماندہ آثار تھے کہا جاتا ہے کہ اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں تھی موسیٰ علیہ السلام کا آثا بھی تھا آپ کے کپڑے بھی محفوظ تھے اسی طرح حارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھی بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے نازل ہونے والا منو سلوہ کا مرتبان بھی تھا جو وہ وادی تیہ میں کھاتے رہے تھے بہرحال یہ صندوق اس مارکے میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اس پر بنو امالقہ نے قبضہ کر لیا اس طرح بنی اسرائیل کا افتراق اور انتشار بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ بادشاہوں پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہ صندوق انہیں بھی نہ مل سکا یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام انہیں شمون بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی انہیں حق کی طرف بلانے لگے چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفرقے کو ایک عظیم مسئیبت سمجھ رہے تھے وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باغ دور سنبھالے چنانچہ اکھٹھے ہو کر شمویل علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی سورة البقرہ آیت دو سو چھالیس میں فرماتے ہیں ألم تر إلى الملئ من بني اسرائیل من بعد موسا اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسیتم ان کتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب عليهم القتال تولو الا قلینا منهم واللہ علیم بالظالمین کیا آپ نے موسا کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کہنے لگے اے شمویل ہمارے لئے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو امالکہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں شمویل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے درمیان چار سو ساٹھ سال کا فاصلہ ہے بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتحیاب ہوئے تھے اس وقت تو وہ بری طرح شکست خردہ تھے شمویل علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو امالکہ نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں ہمیں القدس سے نکال دیا بخت نصر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے لہٰذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے مو موڑ لیا اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ اہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار تھی جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد چھے لاکھ تھی اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص تالوت کو منتخب کیا تالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بن یامین کی نسل سے تھا تالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودہ بن یعقوب کی نسل سے تھے بنی اسرائیل کو بہت تاجب ہوا انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودہ کی نسل سے ہوگا لیکن ہو گیا بن یامین کی نسل سے چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تعبیلات کرنے لگے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو سنتالیس میں فرماتے ہیں وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم قالوا تملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعتا من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من يشاء واللہ واسع علیم اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اس سے علمی اور جسمانی برطری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے تعلوت ایک غریب آدمی تھا مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی چمنوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا لیکن اس وقت علم و حکمت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور جسمانی ڈیل ڈال بھی اس قدر تھا کہ جو ایک بار دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اللہ نے اسے بہت اچھا جسم اور آزا عطا فرمائے تھے رنگ بھی سفید تھا لیکن چونکہ وہ یہودہ کی نسل سے نہیں تھا اس لیے وہ کہنے لگے اس کی نسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہ بنے ان کی بات کا جواب شمویل علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا نہیں اللہ تعالیٰ کا ہے اور بادشاہت کے لیے عقل اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا کر دے یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور موجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لوگے وہ کہنے لگے جی ہاں چنانچہ اللہ نے انہیں ایک موجزہ عطا فرمایا اس کا ذکر سورت البقرہ آیت دو سو اٹالیس میں آیا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةٌ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون کا بقیہ ترکہ ہے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور تعلوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے موجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے یعنی وہ تابوت جسے بنو امالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر تعلوت کے سامنے پیش کر دیا یہ موجزہ دیکھ کر وہ مطی ہو گئے اب تعلوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما فصل قالوت بالجنود قال ان اللہ مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی اللہ من اغترف غرفتاً بیده فشربو منه إلا قليلاً منهم جب تعلوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا جب تعلوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی ادھر لشکر پیاسا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا یہ نہر نہر اردن تھی فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دماں تھی تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف تین سو تیرہ تھی صحیح بخاری میں سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد تعلود کے ساتھیوں کے برابر تھی اللہ تعالی سورة البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا قاق تلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین يغنون انهم ملاقوا تعلود مومنوں کے ساتھ جب نحر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالود اور اس کے لشکروں سے لڑے لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھ لے والوں نے کہا بسا اوقات تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جالود کا لشکر بہت بڑا تھا جبکہ تعلود کے ساتھ صرف تین سو تیرہ آدمی تھے یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہائیت کمزور ہیں کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہائیت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے یہ اور شمویل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے مقابلہ ہوا وَلَمَّا بَغَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما مقابلہ شروع ہوا جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا یہ بہت طاقتور تھا اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا مسلمان اسے دیکھ کر در گئے تالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کے مقابلے میں نکلے گا سب خاموش رہے اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا یہ دعوود علیہ السلام تھے اس وقت یہ صرف سولہ سال کے تھے یہ رسی میں پتھر بان کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے نشانہ زبردست تھا پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی جالوت نے انہیں دیکھ کر مزاق اڑایا اس نے کہا نوجوان تم ابھی بچے ہو واپس جاؤ میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو دعوود علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا اس میں بندے ہوئے تین پتھر خاص انداز سے پھینک دئیے تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف حراس پھیل گیا تالوت نے اپنے تین سو تیرہ مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا ان میں کھلبلی مچ گئی سنبھل نہ سکے پیٹ پھیر کر بھاگے فہزموہم بی اذن اللہ وقتل داود جالوت پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داود کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا فتح کے بعد داود نے داود علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا اس طرح داود علیہ السلام تالوت کے بعد بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو اکاون میں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت اتا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی اتا فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا موسیقی